ہیلو بریون امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے لائے ہیں چکن دکھا کریپس کی ریسپی بہت یمی اور ایزی ریسپی شیئر کریں گے آج ہم لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ریسپی آپ اپنی فیڈ پر دیکھ سکیں تو فیلنگ ریڈی کرنے کے لئے جو انگریڈنس آپ کو چاہیئے اس میں شامل ہے 250 گرامز چکن ایک چمچ زیرہ جو کہ کوٹا ہوا لیا ہے ہم نے ایک چمچ کالی مرچ آدھا چمچ لال مرچ کا پاوڈر ایک چمچ سوکھا دھنیا جو کہ ہم نے کوٹا ہوا لیا ہے ایک چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ایک چمچ لیمو کا رس آدھا چمچ نمک اور ایک چمچ تک کا مسالہ تو اب ہم چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چکن کو ایک بول میں ڈال دینا ہے اس میں آپ نے زیرہ شامل کر دینا ہے جو کہ ہم نے پیس لیا تھا کالی مرچ کا پاوڈر لیسن ادرک کا پیسٹ سوکھا دھنیا تک کا مسالہ یہ ہم لوگوں نے شان والوں کا لیا ہے آپ کسی اور کمپنی کا بھی لے سکتے ہیں لال مرچ کا پاوڈر نمک اور یہ ہم لوگوں نے اس میں لیمو کا رس شامل کر لیا ایک لیمو لیا ہے ہم نے نورمل سائز کا اب سب مسالوں کو آپ مکس کر لیں اور 20 سے 30 منٹس کے لیے چکن کو کور کر کے رکھ دیں آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد ہم نے ایک پین میں 2 ٹیبل سپون آئل شامل کر لیا ہے اور میرینیٹ کیا ہوا چکن اس میں شامل کر دیا ہے چکن کو تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد ہم نے اس میں چار سے پانچ چمچ پانی شامل کر لیا ہے اب چکن کو آپ نے 8 سے 10 منٹس میڈیم فلیم پر پکا لینا ہے چکن ریڈی ہو جائے تو اس میں آپ ویجیٹیبل شامل کر لیں ہم نے آدھا کپ بند کو بھی اور ایک ہرہ پیا شامل کیا ہے سبزی ریڈی ہو جائے تو آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ چیز شامل کر لیں اگر چیز نہیں ہے تو آپ یہ سٹیپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یاد رہے کہ چیز آپ نے فلیم بند کرنے کے بعد ایٹ کرنی ہے اب فلنگ کو آپ ڈھک کے رکھ دیں اور چلتے ہیں کریپس کی طرف کریپس بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک چمچ نمک دو چمچ دہی ایک انڈا تین چمچ میدہ اور آدھا کپ ملک اب یہ سارے انگریڈینٹس آپ نے بلینڈر میں ڈال لینے ہیں ہم نے یہ انڈا شامل کر لیا دہی ڈال دیا دودھ میدہ اور یہ ہم نے اس میں نمک شامل کر لیا ہے اب آپ اس کو بلینڈ کر لیں اور یہ دیکھیں ہمارا کچھ اس طرح سے کریپس کا مٹیریل تیار ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس کی کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں اگر بیٹر بہت زیادہ تھک ہے تو آپ تھوڑا سو اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں پین میں آپ نے آئل اس طرح سے گریز کر لینا ہے اور بیٹر آپ نے اس طرح سے پین میں ڈالنا ہے اور اس کو آپ دیکھیں پین میں گھومالیں ہمیں باریک سا کریپ چاہیے تو ہم نے تھوڑا سا بیٹر شامل کیا تھا اب یہ دیکھیں ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو بلٹا لینا ہے اور لائٹ براؤن سا کلر آنا چاہیے ایک سے دو منٹ کے لیے آپ دونوں سائٹس پکا لیں اسی طرح سے سارے کریپس ریڈی کر لیں آپ اور سینٹر میں چکن فلنگ شامل کر لیں اور اس کی پیکنگ کچھ اس طرح سے کرنی ہے آپ نے اب بلکل لاسٹ ٹپ ہے جس میں پین میں آپ نے آئل گریز کر لینا ہے اور سارے کریپس کو پین میں رکھ دینا ہے اچھا سا کلر آجائے جب تو آپ نے ان کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے تو یہ مزیدار اور امدہ چکن کریپس ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی بہت ہی الگ ٹیشٹ ہے ان کا آپ اپنے افتاری میں ٹرائے کریں یا کسی سپیشل ایمنٹ پہ ضرور ٹرائے کریں امید ہے آپ سب کو آج کی ریسپیں پسند آئی ہوگی ٹرائے کریں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنے دوستوں پہ ساتھ یہ ریسپی ضرور شیئر کیجئے گا